عمران خان جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کی حکومت گرنے کے بعد ویسے ویسے ان کے لہجے میں تلقی آ رہی ہے ان کا جو بیانیاں شروع ہوا تھا وہ تھا غیر ملکی سازش سے وہ خط لہرانے سے شروع ہوا تھا اس کے پہلے یہ بیانیاں نہیں تھا ستائیس والے دن یہ بیانیاں انہوں نے دینا شروع کیا تھا کہ غیر ملکی سازش یا امریکی اماغ کے اوپر پاکستان میں بیٹھے میر جعفر اور میر صادق نے ان کی حکومت گراری دن گزر رہے ہیں ان کے لہجے میں تلقی آ رہی ہے اور تلقی بعض اوقات یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا موڑنا آج ہے جو ٹکراؤ کی طرف لے جائے اور پاکستان کی جمہوریت بھی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا ایک سوالیاں نشان نہ پیدا ہو جائے مجھے واقعیتاً بہت شدر سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت تیزی سے اس رخ پہ جاری ہے عمران خان کے بیانات کے ساتھ جو ان کے کچھ ساتھیوں کے بیانات ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کرنا شروع کر چکے ہیں کیونکہ پہلے کہا گیا فوجیوں کو تشبیح دی گئی چوکی دار سے جو نامناسب استعارہ تھا نہیں کرنا چاہیے آپ ان کو آرمی چیف کو میر جعفر کہہ رہے تھے بلکل قابل قبول نہیں ہے کبھی فوج کو سیاست کے اندر آنے کے لیے دعوت نہیں دینی چاہیے کبھی ان کو ٹیک آور کے لیے گسانا نہیں چاہیے لیکن کبھی ان کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے جس طرح مارش اللہ ایک بہت بڑا کام ہے اگر کوئی فوجی آئین توڑ کر اقدار پر قابض ہو جاتا ہے قابل مضمت کام ہے لیکن ساتھ قابل استعائش وہ کام بھی ہے جو جانے قربان کر کے پاکستان کی حفاظت میں اپنا کام کرتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کا اپنا رول ہے ان کا اپنا رول ہے لیکن عمران خان کی پارٹی سے کچھ ایسے بیانات پہلے گل صاحب کا یا شہباز گل کا اور اس کے بعد فواد چودری نے کچھ ایسے بیانات دی ہے ابھی تازہ ترین آزم سواتی نے ایک ٹوئیٹ کی اب ان میں سے کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں سراؤ سکوں لیکن اس کے ساتھ میں یہ یقیناً چاہتا ہوں کہ فوج اس کے اوپر تحمل کا مظاہرہ کرے فوج نے دو تجربات کی ہیں پچھلے تیس پینتیس سالوں میں معذرت کے ساتھ پہلے آئی جائی میں نواز شریف کو کھڑا کیا دس سال لگا کے ایٹی ون سے ایٹی ایٹ میں پہلے آئی جائی کے الیکشن پھر نائنٹی میں ان کی حکومت بنی اور پھر تیس سال سے اس بنائے ہوئے جو آپ نے کھڑا کیا تھا ایک لیڈر اس کو گرانے پہ زور لگ رہا ہے کیونکہ بنایا خود تھا گراتے ہوئے زیادہ زور لگ رہا ہے اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ عمران خان کا شروع ہوتا ہے جس کو دو ہزار یارہ میں لاہور کے جلسے ستوانہ کرنے کا کام شروع ہوا دو ہزار اٹھارہ میں اس کی حکومت بنی دو ہزار بائیس میں گری اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے دس پندرہ سال اس کے توڑنے کے اوپر کام جاری دائے گا جس طریقے سے پہلے نواز شریف کے اوپر تیس سال ہم نے گزرتے دیکھیں اسی طریقے سے اور دس پندرہ سال پاکستانی سیاست کے اور انٹرنل سٹیبلیٹی کے اس کی نظر ہو جائیں گے اب بہت دلوں کے قریب ہے ہمارے وہ تمام جوان اور وہ تمام پوچی افسران بھی اور وہ لوگ بھی جو سرحدوں کے اوپر جھوٹی جاتے ہیں ان کو گالی گروچ آپ نہیں کر سکتے ان کو اقصا بھی نہیں کر سکتے ان کو چھوٹا بھی ہماری اپنی تو اولاد ہیں اپنے بیٹے ہیں کیسے کسی کو گالی آپ نکال سکتے ہیں جس طرح ان کا سیاست میں آنا برا فعل ہے اسی طرح ان کی قربانی یہ قابل استائش فعل ہے جس کے لئے آپ ان کو شاباشی دیتے ہیں شہادت کا وہ رتوہ جس کے اوپر فوج رڑتی ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان دیتی ہے تو یہ ہے تو باریک لائن ہے لیکن اس کو انڈرسٹینڈ دونوں کو کرنا پڑتا ہے سیاست دانوں کو بھی اور فوج کو بھی آزم سواتی کے اوپر عمران خان نے ان کے ریسٹ کے اوپر ایک بیان دیا ہے پہلے میں آپ کو پروگرام کے شروع میں وہی دکھاتا ہوں سواتی کو جو پکڑ کے رات لے کے گئے اور تشدد کیا اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا شباز گل تو بھی ننگا کیا شرمانی چاہیے تمہیں شرمانی چاہیے کیا یہ تمہارا کام ہے تمہارا کام ہے آمن law and order آپ کی ذمہ داری ہے law and order کا یہ حال ہے کہ سارے ملک میں چوریاں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں میں سارے اداروں کو آج کہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے آپ اپنی عزت کروالیں گے غلط فہمی میں نہ رہے عزت اللہ دینے والا ہے آپ مار کے تشدد کر کے ظلم کر کے آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی ظالم کو عزت نہیں ملی لوگ نفرت کرتے ہیں